جلاو گھراو اور اشتیاء لنگے سیاست کی حصلہ شکنی کرنا ہوگی ملک اب ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا وزیرالہ پنجاب کا لاہور میں طلبہ میں ای بائیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب انہوں نے کہا کہ لڑکیاں بائیک چلانا سیکھیں باقی ٹینشن چھوڑیں کہا کہ پورا فوکس تعلیم پر ہونا چاہیے بائیک اکلوتا منصوبہ نہیں بہت جلد ہی ہم لیپ ٹاپ سکیم بھی لے کر آ رہے ہیں بچوں کے لیے پچیس عرب روپے کی سکولرشپ بھی لے کر آ رہے ہیں آپ کی تعلیم میری ذمہ داری ہے چاتھیوں کے پنجاب کی جو یوت ہے وہ اس کو ہم کنسٹرکٹیف کاموں میں ان کا زیادہ فوکس ہو تاکہ یہ گہراؤ جلاو گالی گلوچ گربان پکڑ لو سڑک پہ آ جاؤ جلا دو آگ لگا دو میں اس طرح کی سیاست سے ہمیں دور رہنا چاہیے اس طرح کی سیاست کو ہمیں ڈسکاریج کرنا چاہیے یہ ملک اب اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا اس ملک کو ترقی چاہیے اس ملک کو پروگریس چاہیے میں بیٹیوں سے یہ کہوں گی کہ آپ ضرور بائک چلانا سیکھیں تاکہ آپ انڈیپینڈنٹ بھی ہوں اور آپ کسی پہ بوجھ بھی نہ بنیں میں چاہتی ہوں آپ اس سٹریس سے آزاد ہو کر اپنا پورا فوکس جو ہے وہ اپنی ایڈوکیشن پہ رکھو اور میں پنجاب کے سٹوڈنٹس کو آج یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو بائکس ہیں یہ اکلوتا منصوبہ نہیں ہے جو میں اپنی یوٹ کے لیے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے لے کر آ رہی ہوں انشاءاللہ تعالی ہم لائپ ٹاپس بھی لے کر آ رہے ہیں مجھے بہت جگہوں سے جب میں جاتی ہوں لوگوں سے ملتی ہوں بچوں سے ملتی ہوں تو مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پیرنٹس ہماری فی افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ہم پٹھنا انشاءاللہ تعالی آپ کی تعلیم اللہ کے فضل سے میری ذمہ داری اس کو میں پورا کروں گے انشاءاللہ